اعوذ باللہ السمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کردے گا یہ وظیفہ غیاس الاغیاس یعنی حضور غوث اعظم سے منصوب یہ عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو جس کسی نے بھی کیا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو بے شمار نواز دیا حضور غوث اعظم جنہیں کون نہیں جانتا ہمارے حضور غوث اعظم آپ نے یہ فرمایا کہ میرا مرید بعد وفاد بھی اگر مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا اور اس کی مدد کو آنگا تو اگر آپ حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں حضور غوث اعظم کے مریدین میں سے ہیں تو آج ہی حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں آپ اگر ہر مشکلات سے آجز آگئے ہیں تو ایک بار یہ عمل کرنے سے آپ کی حاجت جو بھی طلب کریں گے وہ پوری ہو جائے گی تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیئے نوٹفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آج کا ہمارا وظیفہ مشکلات سے نجات کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو درود پاک کے ساتھ آپ کو کرنا ہے درود پاک کی برکت کو کون نہیں جانتا درود پاک کی ایسی برکت ہیں کہ اگر ہم تو آپ لوگ درود پاک کے وسیلے سے مانگیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ پانچ سو بار صبح ہو اور پانچ سو بار شام کو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو میں اس کی بروز قیامت شفاعت فرماؤں گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگاروں آپ لوگ اگر شفاعت طلب کروانا چاہتے ہو اس مشکل گھڑی میں ان مشکل لمحات میں تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ نہیں تو کم از کم تین سو تیرہ بار دن میں ضرور درود پاک پڑھا کریں اور پھر درود پاک کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حضور غوث عظم جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہی ہیں لیکن آپ کو اللہ تبارک وآلہ نے ایسی کرامات سے نوازا ہے آپ کو ایسی برکات سے نوازا ہے کہ آپ چاہیں تو بعد وفاد بھی اپنے اپنے مریدین کی مشکلات حل کر سکتے ہیں تو یا غیاس المستغسین او اثنہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں پکارا جاتا ہے اس میں پکارا جاتا ہے کہ اے مراد پوری کرنے والے اے غیاس المستغسین یعنی اے اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ ہاں نے ایک شخص کو ایک بار یہ وظیفہ پیش کیا جو کہ بہت زیادہ پریشانی میں گھرا تھا مشکلات میں گھرا تھا اس کی یہی خواہش تھی کہ اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں حضور غوث عظم نے اسے یہ توفہ دیا اور کہا کہ تُو روز زانہ دس بار پڑھا کر اور گیارہ بار اول آخر درود پاک پڑھا کر تو اللہ تعالی تیری حاجتیں پوری فرما دے گا تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے فجر کی نماز جب پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اتنا اس کو یاد کر لینا ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے لا تعداد لا تعداد انداز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے میں نے سکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور جا آپ جس حاجت کے لیے اس عمل کو کرو گے وہ حاجت بھی آپ کی حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں کیونکہ میرے بہت سے بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ پریشان حال ہوتے ہیں ان کا نام دعاوں میں شامل کیا جاتا ہے تو ہر ایک دو دن کے بعد دعاوں کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے درود پاک کی محافل سجائی جاتی ہے تو آپ لوگ اپنا نام ضرور دعاوں میں شامل کروایا کریں کمنٹ سیشن میں میسج کیا کریں تاکہ آپ لوگ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے تو جن لوگوں نے بھی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ کی مشکلات پریشانی احل فرمائے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے اور بن مانگے آپ کو بے حساب عطا فرما دے ہر مسیبت پریشانی سے نجات عطا فرما دے آپ لوگوں کو اتنا عطا فرمائے اتنا عطا فرمائے اتنا عطا فرمائے کہ آپ لوگ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور کبھی اس قابل نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا کافی امان اللہ